مرکی ذریعات کی وفات صرف اس کی اکیلی نہیں یہ سارا مجموع تاریخ جمیل سمیت ایک دن مٹی کے نیچے ہو سب کا مقدر مٹی ہے سب کا مقدر مٹی ہے لو کانت الدنیا تدوم لے اہلها لکان رسول اللہ فیہا مخلد اگر اس دنیا میں کوئی باقی رہتا تو میرے اللہ کا محبوب تھا جو ہمیشہ باقی رہتا اور اللہ نے انہیں بھی فرمایا میرے محبوب عشما شیط آپ کے لئے کوئی قید کوئی نہیں سڑوا سے تا ٹیم مقرر ہے اس آ جاؤنا ہے تلنا کوئی نہیں ہوسی لیکن اللہ نے اپنے اکیلے محبوب سے فرمایا عشما شیط میرے محبوب آپ کے لئے کوئی پاباندی نہیں آپ جتنا رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت جب آپ کہیں گے اس وقت لیکن انہ کمائیت موت آپ کو بھی آئے گا یہ زندگی موت کیوں ہے کہ اللہ دیکھے گا کہ کون اللہ کو راضی کرتا ہے اور کون دنیا کو راضی کرتا ہے کون ایمان بچا کر دنیا کا سودا کر دیتا ہے اور کون ایمان کو بیچ کر دنیا خرید لیتا ہے میرے نبی کا فرمان ہے دنیا کا بازار گرم ہے کچھ لوگ ایمان بیچ کے اپنے لئے تباہی خرید رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنی جان کو بیچ کر اپنے لئے آبادی اور کامیابی خرید رہے ہیں موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا موت سے کوئی لڑ نہیں سکتا صرف اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا رش مارشی موسیقی ایوکم احسن عملا و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ و اشہدو ان سیدنا و مولانا محمدن عبدہ و رسولہ ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا داعیم الاللہ باثنه و سراجا منیرا سلواللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وآلہ اصحابه و بارک وسلم تاسلیما كثیرا کثیرا اما بعد فاوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا عبا سفیان واللہ لکموکنن ثم لتبعثنن ثم لیدخلن محسنكم الجنہ ومسیعكم النار وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم لتبعثونکا ما تنامون وتبعثونکا ما تستیقظون وتحاصبون بما تعملون ثم انها لجنہ ابدا او لنار ابدا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم میرے محترم بھائیو دوستو پورے علاقے سے اور بہت دور دور مقامات سے حضرات جمع ہیں کچھ وقت آپ کا لوں گا یہ دنیا خود بخود نہیں بنی اور یہ موت خود بخود نہیں آتی اور ہم اپنے آپ پیدا نہیں ہوئے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ تمہارا رب اللہ ہے کون ہے وہ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامًا جس نے چھے دن میں زمین آسمان بنائے ثم مستوى على العرش پھر عرش پہ حق استواء فرمائے یغش اللیلن نحا رات دن کا نظام شلائے یطلبہ خطیفہ دن آگے آگے رات پیچھے پیچھے الشمس سورج والقمر چان والنجوم ستارے مسخراتن بے عمرے اس ایک اللہ کے غلام ہیں علا غور سے سنو لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ خالق بھی وہ ہے بادشاہ بھی وہ ہے اس کی بادشاہی ختم نہیں ہوتی ان کی بادشاہی پانچ سال بعد ختم ہو جاتی ہے ان کو پھر ووٹ مانگنے پڑتے ہیں اور اللہ کی بادشاہی کو زوال نہیں ہے باقی ہر کائنات کی ہر چیز کو زوال ہے کُلُّ نَفْسٍ رَائِقَتُ الْمُوْدِ ہر نفس نے مرنا ہے کُلُّ شَيْءٍ حَالِكُنْ ہر شئے نے مرنا ہے سوائے اللہ کے باقی کسی کو بقا نہیں پھر ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہُوَلَّذِي خَلَقَكُمْ تمہیں اللہ نے پیدا کیا؟ کہاں سے؟ مِن تُرَابٍ مِٹی سے پھر ثُمَّ مِن نُطْفَتٍ پھر نُطْفے سے پھر ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَا پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَا پھر اسے گوشت کا ٹکڑا بنایا ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِضَامَةَ پھر اس میں ہڈیاں ڈالیں فَقَسَوْنَا الْعِضَامَةَ لَحْمَةَ اس پر یہ شکل بنائی فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کیا زبردست ہے پیدا کرنے والا ایک وقت میں کروڑوں بچے ماں کے پیٹھ میں مادہ جانوروں کے پیٹھ میں انڈوں کے اندر پرندوں کے اندر مچھلیوں کے اندر سانپ کے اندر بچھو کے اندر کائنات میں کتنی مادہ ہیں اور تیرا رب وہ رب ہے جو کسی سے غافل نہیں سب کو ٹھیک ٹھیک بناتا ہے چوہے سے بلی نہیں پیدا ہوتی بلی سے شوہا نہیں پیدا ہوتا عام پر سیب نہیں لگتا سیب پر امرود نہیں لگتا یہ تیرا میرا رب ہے اچھا انہوں سے بنایا کیوں ہیں ایسی کوئی درخواست دیتی ہے بیسا انہوں بنا رہا تو وہ کہا تھا میں نے بنایا ہے کیوں بنایا ہے خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْخَيَاطِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا میں نے تمہیں زندگی بھی دینی ہے اور میں نے تمہیں موت بھی دینی ہے مارکِ ذریعات کی وفات صرف اس کی اکیلی نہیں یہ سارا مجموع تارک جمیل سمیت ایک دن مٹی کے نیچے ہوگا سب کا مقدر مٹی ہے سب کا مقدر مٹی ہے اگر اس دنیا میں کوئی باقی رہتا تو میرے اللہ کا محبوب تھا جو ہمیشہ باقی رہتا اور اللہ نے انہیں بھی فرمایا میرے محبوب عشمہ شیط آپ کے لئے کوئی قید کوئی نہیں سڑوا سے تا ٹائم مقرر ہے اس آ جاؤنا ہے ٹلنا کوئی نہیں اس لیکن اللہ نے اپنے اکیلے محبوب سے فرمایا عشمہ شیط میرے محبوب آپ کے لئے کوئی پابندی نہیں آپ جتنا رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت جب آپ کہیں گے اس وقت لیکن انکمائیت موت آپ کو بھی آئے رہی صرف آپ کا رب ہے جو مرنے سے پاک ہے حیم لا یمود زندہ ہے موت سے پاک ہے الحیم القیوم ہمیشہ قائم ہمیشہ زندہ لا تأخذه سنہ اونگتانے ولا نوم سوتانے لہو ما فی السماوات وما فی الحر زمین آسمان کی ساری بادشاہ اس کی ہے منزل لذی یشفو عندہ اللہ بإذنہ کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم آگے بھی جانتا ہے پیشے بھی جانتا ہے وَلَا يُحِیتُونَ بِشَئِ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءُ اس کے علم سے سب کو اتنا ملتا ہے جتنا وہ دیتا ہے وَسْيَا قُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی کرسی زمین آسمان کے اوپر چھائی ہوئی ہے انہیں کسی دست ہو کہ دی کرسی دی وڈی ہوئے ہیں کہ ساتھ زمین آسمانوں دے ہیٹ آ جاؤ گا نا اوہ آپ کے ڈا وڈاوس اے نادیا تو کرسیاں چھوٹیاں چھوٹیاں اوہ بھی بٹی جاندیاں کدھی کوئی بیٹھا ہوندہ کدھی کوئی بیٹھا ہوندہ تو میرا رب کہتا وَسْيَا قُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ تیرے رب کی کرسی نے زمین آسمان کے اوپر سایا کیا ہوا ہے تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا اللہ نے ایک فرشتہ بنایا ایک نہیں پوری ایک جماعت ہے فرشتوں کی ان کا نام ہے صدل و قن صدل و قن وہ اپنا امگوٹھائن کر دے لیں انگوٹھا ان دو تے سات سمندر دا پانی سٹو ہیک کترہ ہیٹھا نہیں جاگے تو جس کا انگوٹھا اتنا بڑا ہے میں نے تقریبا سارے سمندروں میں سفر کیا ہوا ہے تو میں ان کی حیبت کو جانتا ہوں تو جس کا انگوٹھا اتنا بڑا ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا اور وہ دا بڑا مڑا کی وجہ ہوئے لَا تُدْرِكُهُ الْعَبْصَى وَهُوَ يُدْرِكُ الْعَبْصَى وَهُوَ اللَّتِیفُ الْخَبِيرُ تم اسے نہیں دیکھ سکتے وہ تم سب کو دیکھتا ہے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ تین آدمی چھپکے بیٹھو چوتھا اللہ ہے وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ پانچ کٹھے ہو تو چھٹا اللہ ہے وَلَا اَدْنَا مِن ذَلِكَ وَلَا اَكْثَرَا دو چار اکلا اِلَّا هُوَ مَعَا هُمْ تمہارے ساتھ ہے ثُمَّ يُنَبِّهُمْ بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں قیامت کے بتائے گا اے کی تائی 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 انکار ہوگا یہاں تو ایف آئی آر بھی بدل جاتی ہے جج بھی خریدے جاتے ہیں وکیل بھی خریدے جاتے ہیں لیکن جو اے ف آئی آر اے دو فرشتے لکھ دے بہیں انہوں کوئی وٹا سکتا اوکی آمدین ان کو انکار کر سکتا ایک رائی کے دانے کے برابر تیرا ظلم ہوا کہ تیری نیکی ہوئی تو تیرا رب تجھے دکھا دے گا اقرأ کتابک اے پڑے اے پڑے اے پڑے اقرأ کتابک کفا بے نفسک اليوم علیکہ حسیبہ آج میں کوئی گواہ نہیں لاتا تیری اپنی کاپی تیرے اتے گواہ ہے اس لئے آکسی وہ مر گیا ہے وہ یہ کی بڑی نہیں ما لہا دل کتاب لا جغادر صغیرتن ولا قبیرتن الا احصاہا اس نے میری ہر شہ لکھ شڑی میں اندر کسی نو دس شہی کوئی نہ آئی اس نے میری ہر شہ لکھ شڑی وَجَدُو مَا عَمِلُوا خَاضِرَا اندھیروں میں کیا اجالوں میں کیا غار میں کیا پہاڑ میں کیا سہرا میں کیا جنگل میں کیا گھر میں کیا کمرے میں کیا جہاں بھی کیا اکیلے کیا مجمع میں کیا اچھا کیا برا کیا اللہ ایسے تصویر چلا دے گا اے ویک اے ویک اے ویک اے ویک اے ویک اے ویک تو یہ زندگی موت کیوں ہے کہ اللہ دیکھے گا کہ کون اللہ کو راضی کرتا ہے اور کون دنیا کو راضی کرتا ہے کون ایمان بچا کر دنیا کا سودا کر دیتا ہے اور کون ایمان کو بیچ کر دنیا خرید لیتا ہے میرے نبی کا فرمان ہے کل الناس یغدو فبائعن نفسہو فموبقہا او موتقہا دنیا کا بازار گرم ہے کچھ لوگ ایمان بیچ کے اپنے لیے تباہی خرید رہیں اور کچھ لوگ اپنی جان کو بیچ کر اپنے لیے آبادی اور کامیابی خرید رہیں ہیں موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا موت سے کوئی لڑن نہیں سکتا صرف اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا رش مارشی بلکہ جس دن آپ دنیا سے تشریف دے جا رہے تھے بارہ ربیو الاول گیارہ ہجری سات جون شیسو تیتی عیسوی پیر کے دس سے گیارہ بجے کٹ آئیں آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا سب کو سلام دعا کر کے رخصہ سرمایا پھر بیٹی کو بلایا اس سے فرمایا ذرا اپنا کان نیڑے کر انہوں نے ایسے کیا کہ میری بیٹی میں جا رہا ہوں تو وہ رونے لگیں پھر کہنے لگے کان نیڑے کر پھر انہوں نے ایسے کیا کہ رو نہیں تیری میری جلدی ملقات ہو مانا لیے چھ مہینے بعد بیٹی کو بلا لیے پھر اس کے بعد حسنین کو بلایا اور ان کو ایسے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا کسی کی دفعہ بھی نہیں روئے لیکن جب اب حسن کو ادھر اٹھاتے تھے حسین کو ادھر اٹھاتے تھے سجے خبے دا فرق چھوٹے وڈے دا فرق حسن کو ادھر اٹھاتے تھے حسین کو ادھر اٹھاتے تھے اور حسن سر سے لے کر یہاں تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے اور امام حسین علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کی تصویر تھے اللہ کے محبوب کی تصویر تھے تو اس مشابت پر آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے لیکن دونوں کو ایسے اٹھا تھے ایسے کو ایسے کیا تو ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا ایک کا سر کٹتے ہوئے نیزے پہ چڑھتا دیکھا تو آپ کے آنسوں نکل آئے اور آپ کے آنسوں نکل آئے لیکن میں قربان جاؤں اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا پھر مولا علی کو بلایا ان کا سر اپنی گود میں رکھا ان کے سر اور کمر پہ ہاتھ پھیلتے رہے اور دعا کرتے رہے آہستہ آہستہ پدنی کی دعا کی پھر ان کو بھی بھیج دیا جب یہ سارے چلے گئے تو جبریل آتے کھلو گیا چھوڑ کدیو چھوڑ نہیں ہویا اور آہکہ چھوڑ کر کے کھلو گیا آہ فرمایا خیلیت کی گئے لے دا یا رسول اللہ موت دا فرشتہ باہر کھلوتا ہے اندر آمن دی اجازت منگ دائے کسے بادشاہ کو لوں پچھے اسرائیل کے میاما کے نام دنیا اندھا سب تو وڈا بادشاہ چنگیز خان اس نام مراد دی کبردہ ہی پتہ کوئی سکندر اعظم او دی کبردہ ہی پتہ کوئی تو آپ فرمایا آجاوے تو موت دا فرشتہ اندر آیا اندر السلام علیک یا رسول اللہ رکھن لگا میں آج تک کدی کسے نو سلام نہیں کیتا پہلی ہستی ہو جنو میں سلام کر رہے ہیں پھر فرمایا تو سن پہلی ہستی ہو میرے رب فرمایا اندر جامن دی اجازت منگی کہ اللہ بجاوے تا اندر جامن نہیں تا واپس آجاوے پوچھے گا کسے حراج گوریشی سید سو قلو اللہ تعالی ملک والموجی میں اندر آجاو میں پھر ایتھو ناپڑا ہے تا آو گئے پھر آخن لگا آپ دی رب نے فرمایا کہ آمنہ چاہمین تا لیا میں تیجی رانہ چاہمین تا چھڑتے آجاویں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ فرمایا جب میں آخان تو میری جانبی کڑ لیس ہیں سوئے ہی کڑ لیس ہیں تا اللہ تعالیٰ مر میری جانبی نکال لوگے کہا جی نکال لوگے تو پھر آپ نے جبریل جبریل لو آپ نے اینے ویٹھیا میرے آلوے خضر آئی بندہ اکھیا نال پشتا ہے نہیں کی صلاح ہے کی صلاح ہے ہنگ کرکے ہنگ کرکے کی صلاح ہے تو جبریل آکھا یا رسول اللہ اللہ تاڑے ملاقات دے شوکش اللہ تاڑی ملاقات دے شوکش تو حسنوں سیندی واری ہاتھ نہیں چاہے کہ نانو بچا آلہ تے ہونو سنو فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے میں پھر جواب دوں گا کہ میں نے جانا ہے کہ رہنا تو جبریل واپس موت دا فرشتہ اتھا ہی کھلوتا ہے تو جبریل واپس آئے کہ یا رسول اللہ اللہ فرما رہاں میں تاڑی امت دا خیال رکھ سا اے اس کملی والے دوں دعا دے ہوتے درود پڑھو جس نے اے دعا قبول کروائی کہ میں تیری امت دا خیال کرسا ورنہ آپ ہمیں کتے بلے بن جا بھی ہے آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں گا کہ مجھے جانا ہے یا رہنا ہے جبریل گئے جواب لائے میرے محبوب ہم آپ کی امت کا ساتھ دیں گے میرے رب کی قسم سارے علاقے دے چھوٹے وڑے لوگ بیٹھے ہیں اگر میرے نبی یہ اللہ سے نامنواتے تو آج ہم بھی بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے ہیں اللہ کی کسی کے ساتھ رشتے داری کوئی نہیں ہے مچھلی کھانے پر اللہ نے کہا کونو کردتا خاصے ہیں بندر بن جاؤ اور وہ بندر بن گئے ایک رات میں چھوٹے بڑے پورا شہر اللہ نے بندر بنا دیا پورے شہر کو اللہ نے خنزیر بنا دیا تو ہماری کوئی رشتے داری ہے بیچ میں اس کملی والے کے آنسوں ہیں اس کا رونا دھونا ہے اور اس کی دعائیں ہیں یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی میدانِ معاشر میں جب جہنم آئے گی اور چیخ مارے گی تو ہر انسان کہے گا یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک سوال لاکھ نبی کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام کہیں گے تیری میری دوستی کا واسطہ بس نفسی نفسی عیسی علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کرتا بس نفسی نفسی اور اس وقت ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی سارے حیران بے ایک ہونے ساتھا مام نہیں پوچھ دی پی پتر نو پتر نہیں پوچھ دا پی پیو نو خامد نہیں پوچھ دا پی بیوی نو بیوی نہیں پوچھ دی پی خامد نو بیرا بیرا تو بجیا کھل ہوتا ہے یہ کونے جڑا امتی امتی نال ہچکیاں میں ہیں نال ہنجووی ہیں رب امتی امتی وہ آواز پورے مشہرے چھ گونجنی ہیں امتی امتی سارے اکھیاں پڑھتے ہوئے سے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت تو میرے بھائیو جو اتنی وفا کر گیا اسی سے بے وفائی کر دی چند دن کی دھوکے کی زندگی وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دنیا دھوکی کا گھر ہے کہ سَرَا بِن بِقِيَةً يَحْسَبُهُ الزَّمْعَانُ مَاعَا اپنی اکھیاں نال دنیا نہ ویکھو قرآن دید اکھیاں نال ویکھو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ریت کا پانی ہے کتنا پانی نظر آ رہا ہے اندر ہے ریت تھے ایک آدمی دوڑا اوہی پانی میں انہوں اترے ہی لگ گئی ہے اور دوسرا کہتا ہے پانی نہیں دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہے پانی نہیں آجشا تمہیں پانی تو روکے نہ ہیں اور وہ بھاگتا ہے پانی آگے جاتا ہے وہ بھاگتا ہے پانی آگے جاتا ہے پیاسہ گر کے مر جاتا ہے یہی اس دنیا کے عزتوں کا محنتوں کا دولت کا غربت کا انجام ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا چالہ ہے اسے فنا اللہ نے لکھ دیا ہے بھائیو اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ کو راضی کر لو اللہ کے محبوب کو راضی کر لو کہ میرے رب نے ایک حبیب بنایا ہے ایک حبیب بنایا ہے ایک حبیب بنایا ہے اور اسے کب بنایا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے اس کی غلامی کر لو بھائیو اللہ کی بارگاہ میں محمدی بن جاؤ یہ محمدی پارٹی ہے اے نون لیگ پارٹی دا ہے اے پیپل پارٹی دا ہے اے پی ٹی آئی پارٹی دا ہے اے جمعیت پارٹی دا ہے یہ دو تک کاٹا پھیر دیو محمدی پارٹی بن جاؤ کہ میں تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں مجھے ان کی غلامی چاہیے آپ نے اپنی اولاد کو قربانی کے لیے پیش کیا اگر آپ چاہتے تو کربلا نہیں ہوتا اگر آپ چاہتے تو حسن کو زہر نہ دیا جاتا چالیس دن زہر میں تڑپا ہے میرے نبی کا نواسہ جس کو سب سے زیادہ آپ نے پیار فرمایا سب سے زیادہ جس سے پیار فرمایا ابو برارہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ اللہ کے نبی نے حسن کو یہاں اور کبھی حسین کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا ہے اینج کر کے جھولے دے رہے ہیں نہیں دینی ہے ماما جھولے کدھی ہکنو کدھی دوئنو جھولے دے رہے ہیں اور اس سب سے بات فرما دیں ارتقا اوپر آؤ پہاڑی پہ چڑو پلیاں تھے اوپر آؤ تو وہ ایسے ایسے کر کے اوپر چڑتے ہیں پھر کہتے ہیں اور اوپر آؤ پھر وہ اور اوپر جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اور اوپر آؤ تو وہ یہاں تک آ جاتے ہیں پھر آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اور اوپر آؤ تو وہ یہاں آ جاتے ہیں پھر آپ ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اور اوپر مو کر کے ان کا بوسہ لیتے ہیں یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما حق نہیں بنتا تھا کہ آپ دعا کرتے یا اللہ اس کو زہر سے بچا لینا قربان ہونے دیا کہ میری امت میرے گھر سے سبق لے گی میرے گھر سے سبق لے گی میرے گھر سے کسی نبی کی اولاد زبا نہیں ہوئی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں کسی نبی کی اولاد زبا نہیں ہوئی صرف میرے محبوب کی اولاد زبا ہوئی ہے اور ایک بول پر یہ سارے سیاستدان بیٹھ رہے ہیں ان کی تو کوئی حکومتیں ہیں ہی نہیں حکومتیں تو وہ تھیں ایک بول پر امام حسین اپنی زندگی بھی بچا سکتے تھے اولاد بھی بچا سکتے تھے رزق بھی بچا سکتے تھے سب کچھ بچا سکتے تھے اور ظالم کی بیعت کرنے سے ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا ان کو کربلا کی شہادت کی وجہ سے جنت کی سرداری نہیں ملی ان کو دونوں بھائیوں کا ماں کا دودھ ابھی نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور ان کا باپ حسن حسین سے بھی اونچے درجے والا ہے تو کربلا کی وجہ سے سرداری نہیں ملی ماں کا دودھ پیتے مل گئی تھی تو کیوں اپنے آپ کو قربان کیا ہے ایک بول ہی تو تھا سرداری میں بات کر رہا ہوں میں سردار کا مریض ہوں چھ سال سے لیکن تعلق ایسا تھا کہ میں انکار نہیں کر سکا تو اس لئے میں آگئے ہوں ورنہ میں بالکل اجکل کہیں نہیں جاتا ہوں تو کہیں پھر مجبوری ہوتی ہے تو میں اس لئے آیا ہوں کہ اللہ طرف میری مغفرت کرنا یہ سارا مجمع اس لئے آیا کہ اللہ حاجی خضریات کی بخشش کرنا ٹھیک ہے لیکن پتہ کوئی نہیں ہے موت پہ پتہ چلے ان کو تو ماں کا دودھ پیتے پتہ چل گیا تھا کہ میں جنت کا سردار ہوں پھر جان کیوں گی ہے پھر جان کیوں گی ہے کہ ان سادات کو سمجھانے کے لئے دی ہے کہ جب دنیا اور آخرت میں ٹکا رو تو دنیا پٹھو کر مار لینا اور آخرت کو بچا لینا آسان ہے میں یہ دیکھنا اولاد کی میرا جوان بیٹا خوت ہوا ہے مجھ سے پوچھو کہ میرے سینے پہ کیا زخم لگا ہوا ہے جو آج تک نہیں گیا اور جس کے سامنے سارے بچے زبا کر دیے جائیں بطیجے زبا ہو بھائی زبا ہو جائیں اور ایک بول پہ سب کچھ بچا سکتا اور اس کی جنرل پہ کوئی فرق نہ کرتا لوگ اپنی اولاد کو لائیں گو اب بچے ہاں بھی خاتر کیتا ہے میرا نبی حسین کا کٹا سر پیش کرے رہا ہے ایدکل وادوائی ایدکل وادوائی توڑی اولا ایدکل وادوائی توڑی اولا اللہ کی قسم جس نے اللہ کو نراز کیا اس سے گھاٹے والا انسان کوئی نہیں اور جس نے اللہ کو راضی کیا اس سے بڑا اونچا سردار کوئی نہیں ایک بیٹا رہ گیا عبداللہ دو سال کا دو سال دشمن دا بچہ بھی چنگالا تا آل رسول اور سارے نسل زبا ہو کے ڈٹھی پئی لاشا شاونیاں ایسا آپ کے پتی جی قاسم پورے آل رسول میں سب سے خوبصورت تھے امام حسن کے بیٹے جب ان کے تلوار پڑی اور دشمن میں گھرے دے انہوں نے کہا ہائے چاچا تو امام حسین شیر کی طرح لڑتے پھڑتے وہاں تک پہنچے لیکن اتنے میں ان کی زخموں نے ان کو تمام کر دیا تھا تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر روئے وکا بھتیجے آج تیرا چاچا بڑا بے بس لیکن ایک دن آونا ہے جدہ اے حساب انہوں تیمنا پاوے پرانی لاش اٹھائی پیچھا جا کر ستارہ آل رسول دے بچے جوان لاشاقیوں اور ایک بول پہ سب کچھ بچ سکتا تھا ایک بول پہ ایک بول پہ عبداللہ بن حسین دو سال میرا پوترہ دو سال دا ہارے لے ہو دل کر اندھا اکھیاں دے اگو روئے اکھیاں دے اگو روئے اس کو بلو آیا کہ ہن میری تا واپسی ہے ہنو ویکھ لوان چومل لوان اور زخموں سے بالکل نڈھا لو کے بیٹھے ہویا خادمہ نے لیا کے پیش کی تھا انہوں سینے نال لائیا ہے انہوں پیار کی تھا اور ایتھے بہا لے پٹھان تھے بہا لے انہوں انجمندے پہنے کہ حرملہ بن موقع دی نار خبیص دی نسل ایسا تیر ماریا ربنو طاقت آئی تیر اتاں لگا جاندہ تیر خبے لگا جاندہ تیر سجے لگا جاندہ وہ سجدہ ایتھے آکے لگا ایتھے وہ بچے دی چیک بھی نہ نکلی این یو دا سر ہو گیا ایتھو خون نکلیا سب میرے نبی دی نواز سے اللہ پہ بھار لی این کر کے تیر بھار کے تھے این یو تا اسمان نسٹی اللہ سایاں تو تا راضی ہے نا بس مڑ کوئی پرواز زندگی گزارنی ہے تو اللہ کو راضی کر کے گزارو ورنہ میرے رب کی قسم زلط اور تباہی کی سوا کچھ نہیں اتنی بڑی ہستی اکیلے رہے گئے شمر کہے قتل کرو کوئی نیڑے نہ جا گئے ایک بدبخت نیڑے گیا تک کم کے پچھے آتا ہے شمر نے گال کڑے تو زرعہ بن شریق تمیمی اس اگاوات کے تلوار ماری سجد مڑ دیتے لکھے انڈھا لکھے سنام بن ابی انس نے سر وڑ کے نیزے تے چڑھا دیتا ہے ایک کربلا کیوں ہو یہ اللہ انہوں روک سکتا ہے اللہ بدرالے فرشتے لا سکتا ہے ایک کیوں ہے یہ واقعہ اے سارے انہوں صرف سیدان دیگال نہیں کر رہا اے سارے جتنے بیٹھیں سیاسدان میں بیٹھیں وڈے وڈے اہدیاں والے بیٹھیں نیک وین گناہ گار وین انہوں سارے آن واسطے پیغام ہیں لوڈ سپیکر تم ہی وقت ہے کہ رب نو راضی کریں دیویاں جن دے دیمنی پویتہ حس کے دیویا چھ عاشق ہوں میں عشق کمہ میں دل رکھیں واند پہاڑاں ہو سائے سائے بدیاں ہزار علام میں کر جانے باپ بہاراں ہو منصور جائے چوپسولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیں سر چائیں نبا ہو جڑے کافر کہن ہزاراں ہو سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دیتے تیراز نبننے ہو اللہ کو راضی کرو میرے بھائیو یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے میرے رب کی عزت کی خسم اس میں کچھ بھی نہیں رکھا سیاست کرو حکومت کرو تجارت کرو زراعت کرو نوکری کرو سب کچھ کرو اللہ کو راضی کرکے کرو اللہ کو راضی کرکے کرو اللہ کو راضی کرکے کرو اللہ کے حبیب کو راضی کرکے کرو اللہ کے حبیب کو راضی کرکے کرو تنہوں عجیب گل سنو یزید جس لئے مرے او دی حکومت ہک کروڑ مربع میلتے ہائی ہک کروڑ مربع میلتے او دی حکومت ہائی او دا بیٹا بنیا بادشاہ معاویہ بن یزید باوی سال دی عمر باوی سال کوئی دشمن ترہ بردی آزم اچھ اس کو ہی نہیں چھڑے اڈڈی وڈڈی تخت تے اڈڈی وڈڈی تخت تے ایم پی ایم این اے سینیٹر سڑھا صدر وزیر آزم ایتا آرزی جائن اج آئے ہے کل اووے پرسو اووے ترسو اووے مڑ پیچھو موت ہے او دی اگو تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں چالی دن حکومت کی تھی چالی دن ہک کروڑ مربع میلتے چالی دن تے سارے خاندانوں کٹھا کی کا اور فرمایا میرا باپ ظالم آئی اس آل رسول دا خون ویٹیا اس تخت دے مگر تجس تخت دے پیراں ہیٹ حسین دا خون دا خون ہوئے میں ادھو تے لانت پینا اے لو اپنی حکومت سامبو جنو دیونی نے دے دیو میں نو نہیں چاہی دی باوی سال دی عمر ہک کروڑ مربع میل حکومت اور چھڑ کے او گیا اور جا کے گھر بے گیا مرودہ جنازہ ہی نکلیا اس باہر ویکھے ہی نہیں کی اندھا پہ آئے اللہ کو راضی کرو اللہ کو راضی کرو اللہ کے حبیب کو راضی کرو یہ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونیں مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونیں کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دنہ رہوں سب سے آلہ ہو زینق نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسنِ ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایہ اجل موت نواندل جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اللہ ہم سب کو آخرت کی بادشاہی نصیب کرے وہ ہے کامیاب بلال بن روبا دادا کون ہے کوئی پتہ نہ پڑ دادا کون ہے کوئی پتہ انا دے پوری شجرہ نصب لکھے پھر اللہ دے فضلنا دادے دنا نہیں پتہ ہے لیکن میرا نوی اور میرا نوی فرماتا ہے بلال دی قبر شام اچھے آپ فرمایا جب میں قیامت کے دن اٹھوں گا تو میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا میرے الٹے ہاتھ عمر ہوگا اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا گا ہے اور نکلتے ہی ازان دے گا پھر وہ صرف اونٹنی پر میرے آگے آگے چلے گا میں پیچھے اونٹنی پر ہوں گا جب بلال پہنچے گا میدان معاشر میں تو ازان دے گا یہ ازان آج ابو جہل بھی سنے گا اور آج ساری فیرون بھی سنے گے اور پھر جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی رسی پکڑ کے بلال میرے آگے آگے چلے گا یہ بے نصب آدمی کا رتبہ اللہ تعالیٰ کا نبی بتا رہا ہے تو میرے بھائیو یہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں ان کا نصب بہت بڑا ہے ایک واحد ہمارے نبی ہیں جن کی پیڑی اور نصب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن غسیب بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لغی بن غالب بن فہر بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مذر بن نظار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن ارام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رغور بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم خوش کرن دا کیا مطلب ہم دا پتا ہے نا جی اجو تو انو خوش کر دے میں کہا میں پہلے ہی خوش ہوں تو میرے واسدے تا سارا سال ہی کربلا آن دی میں اہل بیعت نو سارا سال بیان کرنا اہل بیعت کی محبت اہل بیعت کی محبت ایمان ہے وہ عمل والا ہے وہ عمل والا ہو یا بے عمل ہو اس کے پیچھے میرا محبوب ہے میں سارے مجمع سے کہتا ہوں کہ ایک تو بھائیو پانچ وقت کی نماز پڑھو پانچ وقت کی نماز پڑھو اور صرف ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں دس لاکھ حدیثیں ہیں اس میں سے ایک حدیث سناتا ہوں جوڑی توڑی ساری زندگی دیوتے کافی ہو جاسے آپ فرمایا چار گلہ میرے کل اسے کھلو اب پنجوان گوٹھا ہوئی نہیں چار صرف چار گلہ میرے کل اسے کھلو صرف چار گلہ دنیا میں توڑی آخرت میں توڑی سبحان اللہ صرف چار گلہ پہلی کہل کیے صدق و حدیف ہمیشہ سچ بولے آجے کدھی جھوٹ نہ بولے آجے ٹھیک ہو گیا حفظ و امانت کدھی کسے نو دھوکھا نہ دے وے آجے دو نمبری نہ کرے آجے امانت داری نال سندگی گزارے آجے ترے حسن و خلیقت مو دا بول مٹھا رکھے آجے مو دا بول مٹھا رکھے آجے اے کسے نو ماں دی گال کسے نو بین دی گال کسے نو کوئی گال اللہ دا شکر ہے اللہ نے تبلیغ دی صحبت دی برکتنا بچا لیا بڑی جلدی اٹھارہ سال دی عمرے چی لیکن ساڑے سارے زمیدار کی ساڑے تک کھوتا وان اللہ بھی کھوتے نو ماں بین دی گال لگڑا تا جاندہ پہ اندہ تو آپ فرمایا حسن و خلیقت اپنے اخلاق اچھے کرو اپنا بول مٹھا کرو اپنے ماں پیو دے پیر دھو دے پیو اپنے بیوی نال چنگا سلوک کرو اپنے بچیاں نو عزت دیو اپنے بہن بیراما نال چنگا سلوک کرو اللہ تا نو دیتا ہے اقتدار تا کسی تو ظلم نہ کرو کسی تو زیادتی نہ کرو ورنہ ظلم جڑا ہے سب تو وڈا گناہ بن جاندہ ہے قیامت والے دن چوتھی فرمائی عفت ان فی تعمت ان رزق حلال کماوے آجے حرام نہ کماوے آجے رزق حلال کماوے آجے حرام نہ کماوے آجے رزق حلال کھامن والا ادھے رزقش کدی بھی تھوڑ نہیں ہوں دی اللہ دی نسلہ نو پال کے بھی ٹھینگا ہے اور حرام جتنا جلدی آندا ہے اتنے جلدی مک مک آ جاندہ ہے تا اگن دی پکڑ وکھ رہیے تو گئے آئے میں دوبارہ دور آ دینا سچ بولنا ہے دیانت داری دھوکہ نہیں دیمنا جھوٹ نہیں بولنا اپنے اخلاق اچھے رکھنے تا رزق حلال کماونا ہے تا پھر مزے دیگا لے جو کوئی ہو بھی جاوے ان نہیں کی تا کہے یا اللہ معافی دے نہ جاو معاف کیتا مڑ ہو گیا یا اللہ معافی دے نہ جاو معاف کیتا اور دی میں رحمت قربان جاوہاں رحمت میں قربان جاوہاں اسارے حکومت اللہ بیٹھیں کوئی تھوڑا جائے انہوں در بند آئی دیا 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 تو انہوں کٹ دیں دیں تو اوہ اوہ اسری بنا دیں دیں کئی انہوں اسے سپنڈ کر دیں دیں میرا اللہ فرمائن رہا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ چوکی حراج تو چاہ کے اسمان دی چھتنو لا دے اے نیلا اسمان نہیں ہیں یہ سورج دی روشنی ہیں اسمان تک اسے ویکھیں نہیں اتنا دور ہیں تو میرا رب فرما رہا ہے تو اتنے گناہ کر کہ اے تو چاہ کے اسمان دی چھتنو لا دے پھر صرف ہکوری آکھ یا اللہ معاف کر تمہیں سارے معاف کر دیں اچھا مڑوی ہو جاوی آج آمیں میں مڑوی معاف کر دیں تو کدی پوچھ سامنے نہیں مڑتا نہ کر دیں بچیں کو لپشنے تو مڑتا نہیں ہے غلطی کر دیں نہیں بابا میں ہون نہیں کریں اندھا میں نے معافی دیں تو نوکر تو بڑی دور دی گا لے اور میرا رب بانگا ہے جتنے ہمیں نہیں ہکوری توبہ کر کیونکہ حسین تیجزید دا فرق بھی رکھنے نا تو کامی یزید آلے کر رہے تھا کہ اللہ آپ پہ معاف کرے اسی وقت اے بھی تا نہیں ہو سکتا کہ عدالت ہی تا ہے میرے رب دی لیکن آجا توبہ کرو میں سارے معاف کر دیں توبہ کرو میں سارے معاف کر دیں ایک واقعہ سنو آکے میں گل ختم کریں نا کراچی چھ میرے ایک شاگرد آئی ادھے محلے چھ ایک عورت آئی جڑی لڑکیاں سپلائی کر دیا ہے ادھے بیٹے نو کنی میرے بیان لپ گئے اس گھارے سننے شروع کی تھی او لگ دے ٹپتے او دی ماں دے کانے چپوے آواز ٹھیک دیں او آو بھی بہ گئی تو اس میرا سارا بیان سنیا او سا کہا ایک کون ہے او جو پترہ کہا میں نو ہی نہیں پتا کون ہے تو سا کہتنے دیتا کہیں او سا کہا اے جڑا مسجد دا مولی اس دیتا ہے تو ماہ رمضان آئی ابو ہے تے آگئی ترابیاں تو بعد سیڈی تو دیتی ہے میرے پتروں سے کہا جیان او سا کہا اس سے چھ تیرے استاد آکھ ہے بھئی اتنے گناہ ہم ان کے اسمان تک ہم ان کے توبہ کرو اللہ ماف کر دیں دے تو ایک گل ٹھیک ہے او آخرین تا ٹھیک ہے نبی دل فرما او میرے شگردوں میں پتا ہے کہ بی بی دل کم کیے او آپ انہوں پتا ہے کہ میں کی کر رہا ہوں وہ اکھنے کہ میری توبہ قبول ہو جاسی کہا ہاں جی مجھے ہو جاسی تیسے توبہ کر رہا تو جی اس سے کہا میں آج تیرے گو توبہ کر رہی ہوں اور اگلے دن وہ عورتان دے حصے چاہ کے ترابیاں پڑھنا آ رہی کہ جس لئے ترابیاں تو بعد دعا مگین دینا وہ اکھنے کہ یا اللہ میری توبہ قبول فرما یا اللہ میری توبہ قبول فرما یا اللہ میری توبہ قبول فرما وہ رب دی رحمت کر رکھے انتمی ترابی تے سجدے دی حالت تے چو اس بی بی دا انتقا ساری زندگی اس لڑکیاں سپلائی کیتی ہیں تے اٹھاوی دیں اس توبہ دے گزارے تو میرے رب دھو پاک کر کے تے سجدے چھ اٹھا لے بڑے بڑے ولیانو موت اندی یہ سجدے چھ تو رب بڑا کریم ہے وہ تھانے دار نہیں ہے بے لیتر رہتے کھلوتا ہوں اللہ تو آہ تو معافی مانگ میں معاف کر لیسا تو توبہ کر میں معاف کر لیسا ہک ہنجو ہک ہنجو جڑا تیری آخ تو باہر میں نہ نکلے صرف اے تیرے اندر آلے ڈیلے نو تر کر دے وے اتنے اتنے تھوڑے جائے پانی نال میں تیرے ستر سال دے گنا دھو پے پاک کر دے سا اچولا بھی دھومنے ہووے نا تسلوار تب بالٹی پانی دی چاہیے دیے اور میرا رب اندر ستر سال کی ستر سو سال بھی ہووے نا تو صرف اے تھوڑا جائے اتھے پانی آجاوے تو تیرے سارے دھو دے سا تو بھائیو توبہ کرو نماز پڑو جھوٹ نہ بولو ظلم نہ کرو ایسے اصدانہ نوانا ظلم نہ کرو زیادتی نہ کرو اور اپنے اللہ تے سامنے کیش ہونا انہو یاد رکھو اور اللہ تعالی میرے بھائی رضا حیات اکبر اصغر نا دے والے دے محترم دے میری ہٹ پر ملاقات ہوئی ہے نا دے در جو لنک فرمائے اور میرے کوئی غلط آنوں چنگی نہ لگی ہوگئے تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی منگنا منہو معاف کرے آجے اللہ سامنے سب منہو عمل دی تو خیل بخش